آپ کے جیون میں جو بھی آپ چاہتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے ایسا کونسی بستو ہے ایسا کونسا یوگ ہے ایسی کونسی مکتی ہے جو سریمت بھاگوات مہا پران سے نہ ملتی ہو دھن بھی ملتا ہے گیان بھی ملتا ہے جیون میں چلنے کی بیدھا ملتی ہے اور ایک مہا یوگ ملتا ہے جو سب سے بڑے مہا یوگی بھاگوان شوم سی کرشنا یوگی تھے جن کے یوگ گیان کے مادم سے سنچار ہوتا ہے اور پرنم جرنم پرنم منم سے چھٹکارہ ہوتا ہے اور بھوٹ یونی سے مکت ہو کر کے آپ کو پرماتما کا دھام پرابت ہوتا ہے اور جو ساکار روپ سے سن رہے ہیں جو ساکار روپ سے کتھا سن رہے ہیں ان کی تو مکتی ہو گئی آپ چنتہ مت کریں کہ ہم بھوٹ بنیں گے کہ پھلیت بنیں گے آپ کچھ نہیں بنیں گے آپ پرماتما کی گن اور انس بنیں گے جب جب پرماتما پرتوی پر بچھلن کرتے ہیں جب جب پرماتما ایسور ویورم پرتوی پر لیلائیں کرتے ہیں ان لیلاؤں کے سنگ میں انس روپ میں آپ لوگ بھی اس تاپیت ہوتے ہیں جو پرماتما کا چنتن منن اور تپ و جب کرتے ہیں ایسے بدوان جن سمائے پر رشی، مہرشی، یوگی، بیر، دوت انیک انیک پرکار کے انس کے روپ میں پرگٹھ ہوتے ہیں اور سنسار کا لاب اٹھاتے ہیں ایسا جنم تو ہر کسی کا ہوتا ہے پرمات اس جنم میں بھی بڑے بھاگ مانوستن پاوا آپ سب ہی لوگ بڑے بھاگ سالی ہیں کہ آپ نر ناری کا جنم لیے ہیں نہیں تو گئی گدھے بنے ہوتے کئی بھیسا بنے ہوتے کئی پڑا بنے ہوتے کئی گدھا بنے ہوتے تو کیا ہوتا آپ بتائیے بڑے بھاگ سالی ہیں کہ 84 لاکھ یونی سے گھومتے گھومتے آپ کو مانو یونی ملی ہے آوے بھی صدر جاؤ آوے بھی پرماتما کا چنتن کر لو تو آنگنے والے یوگانتر میں آنے والے کلپ میں آنے والے بھوش کے چورائے پر آپ بھوت پریت اور نرکھا دی نرکھ میں گھومنے والے جیب نہیں بنوگے آپ پرماتما کی جیب بنوگے دیکھئے اہی بات ہے پرماتما سب کے اندر ہے بس ایک پرماتما وہ ہے جو سب کا کلیان کر رہا ہے اور ایک پرماتما کی سکتی آپ کے پاس بھی ہے اپنا ہی کلیان نہیں کر پا رہے ہو شب بیکتی بھگوان ہے سب بیکتی اس اور ہیں لیکن آپ نسکری بھگوان ہو کوئی کام کے نہیں ہو جب یہ ساپرمان کب ملتا ہے تب آپ کسی کے جیون میں اچھا کر دیتے ہیں تو وہ بیکتی پڑوسی کہتا ہے وہ بھائی کہتا ہے آپ میرے بھگوان ہو گئے ہو آپ میری بات کو سمجھئے گا آپ سب کے اندر پرماتما کی لائٹ کا پر وہاں آپ کے اندر ہے تب ہی تو آپ پندوکر دھام تیرس میں بیٹھے ہیں تب ہی تو آپ سریمت بھاگوات مہا پران کی بیاس گدی سے مہا منتروں کو سن رہے تھے ان دب ستسن کے مادم سے آپ چار جو رہے تھے آپ کے اندر بھگوات کرپا تو ہے تب ہی تو آپ پندوکر دھام میں ڈھکے کھا کر کے بھی انتجار کر رہے ہو کہ گروہ جی کا آسیا پراب تو ہوں اور پندوکر سکھائے کرپا سے میرا کلیاڑ ہو لیکن کشت یہ ہوتا ہے آپ پڑے سو رہے ہو یہ تو گھر پہ بھی کر سکتے ہو آپ تیرث میں آئے ہو تو مالا اٹھائیے جب کریے رام منتر کا جاب کریے اوم نمبر شوائے کا جاب کریے اوم نمبر بھگواتِ واسدیوائے نموہ کا منتر کا جاب کیجئے تو تیرث کا اور جیدہ لاب پرابت ہوگا لوگ کہتے ہیں بتائیے مہارا جی میرے کام میں کیوں مالا آ رہی ہے کہاں گلتی ہو گئی ہے میں اس کو صدا لوں گا گلتی یہی ہے کہ تم بند کمرے میں پڑے ہو گاؤں میں گھوم رہے ہو الٹی سلٹی باتوں میں لگے آپ موبل دیکھ رہے ہو اس سے اچھا ہے کہ آپ کتھا سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈبل پاور پرابت ہوتا ایک تو تیرث میں سنی ہوئی کتھا کا جو لا ملتا ہے آپ گھر پہ ہجاروں ہجارہ کتھا بھی سنو اتنا پنی اس کا نہیں جتنا تیرث میں کتھا سننے کا پنی پرابت ہوتا ہے کیونکہ تیرثوں میں تیرثادی تیرث نباس کرتے ہیں جن کی کتھا پران میں ہیں جن کا آکھان ستسنگ پربچن اتیادی جو کتھاؤں میں ہیں وہی تیرثوں کی کتھا ہے اور تیرث میں بیٹھ کر تیرث کی کتھا سنوگے تو آپ کے جیون میں مہا کلیاد ہوگا وہ پرابتی ہوگی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن سوارت تو یہ ہے کہ گروہ جی آ جائیں پھر پرچہ بنے کتھا تو سنتے رہتے ہیں بس آپ لوگ کی کتھا میں جب میں تپ میں انوشتان میں من نہیں لگتا ہمیں بھی کشت ہوتا ہے کہ جس کی کرپا سے جن کے آسیروات سے وہ مہا سکتی کے مادم سے جو میں تمہارے بارے میں کلیان کی کام نہ کرتا ہوں آپ کے جیون میں اتھان کی کام نہ کرتا ہوں آپ کے سنگر نبالنک کیلئے سنکلف لیتا ہوں جب انہی کی کتھانی سنوگے تو تمہارا میں کیسے سنکلف سکار کروں گا اس لئے تیرث آدھی تیرث میں ہمیں ایسا آپ بتائیے گھر میں سوتے ہو نا گھر میں بھی تو آپ موبال دیکھتے ہوں یہاں کئی کلی آئے کس کلی آئے پندوکر دھام میں آپ لوگ آپ پندوکر دھام میں آئے کہ پندوکر سکار ہنبان جی ہم اللہ پر کرپا کریں اور ہمارے جیون کے سمپور بیبدان سمپور پرحسانیہ کر جائیں اور ہم رات و رات مالا مال ہو جائیں ہمارا کام اچھا چلے ہمارے گھر میں بچے ہو جائیں ہمارے بچوں کی نوگری لگ جائیں میرا کیریئر رجبل ہو جائیں آپ اس لئے آئے ہو تو پھر ہمارے ہمارے نیم کے انسار کو چلنا پڑے گا پندوکر دھام کے انسار بیدی کا پالن کرنا پڑے گا تب ہی سفلتہ پرابت ہوگی